کرونا کے بارے میں آج کل سارے کا سارا جو مین فوکس ہے وہ کرونا کی ویکسین کے اوپر ہے امریکہ نے ابھی چاندی دن پہلے جو ہے وہ کرونا کی ایک ویکسین کو اپروو کر دیا ہے یوکے نے وہی ویکسین جو ہے وہ استعمال کرنا بھی شروع کر دیا کچھ اس کے سائیڈ فیکٹ بھی سامنے آئے ہیں جس وجہ سے ایک وارننگ دی گئی ہے کہ جن کو بہت زیادہ الرجی کا مسئلہ ہے تو وہ یہ ویکسین استعمال نہ کریں ریشیا کے اندر جرونی کے اندر چائنہ کے اندر بھی ویکسین جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہے دنیا میں کون کون سی ویکسین ہیں اور پاکستان انڈیا کے حصے میں کون سی ویکسین آئے گی اور ویکسین ہوتی کیا ہے اور یہ کیسے اثر کرتی ہے اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے ویکسین بیسیکلی جو ہے وہ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ شاید یہ اگر کسی کو کوئی بیماری ہو جائے تو اس کے تدارک کے لیے استعمال ہوتی ہے حالانکہ ویکسین جو ہے وہ کسی بھی شخص کو بیماری ہونے سے پہلے پہلے دی جائے گی تو پھر اس کا فائدہ ہوگا ہوتا ہے کیا ہے کہ ویکسین بنانے والی جو کمپنیاں ہوتی ہیں وہ مختلف طریقوں سے اس وائرس کو یا اس وائرس سے پیدا ہونے والی پروٹینز کو اس طرح کا کمزور کر دیتی ہیں کہ جب وہ انسانی جسم کے اندر داخل کی جاتی ہیں تو انسانی جسم ان کو اصل وائرس سمجھتا ہے اور اس کے خلاف برپور قوت مدافت کے تحت اپنا اثر دکھانا شروع کر دیتا ہے کیونکہ وہ وائرس نہیں ہوتا وہ اصل پروٹین نہیں ہوتی انسانی جسم بارسانی اس پر قابو پا لیتا ہے اس طرح وہ اس وائرس کے خلاف اپنی جو ہے وہ امیونٹی بنا لیتا ہے اگلی دفعہ جب اصل وائرس بھی انسانی جسم کے اندر داخل ہوتا ہے تو انسانی جسم کے اندر پہلے ہی اس کے خلاف جو ہے امیونٹی پیدا ہو چکی ہوتی ہے تو اس لیے ویکسین دینے کا فائدہ صرف اس وقت ہوتا ہے جب وہ بیماری ہونے سے پہلے پہلے کسی بھی شخص کو دے دی جائے اس وقت امریکن کامپنی فائزر ہے اس کی جو ہے وہ ویکسین اس وقت یوکے میں استعمال بھی کی جارہی ہے وہ ہی ویکسین جو ہے وہ امریکہ نے جو ہے وہ اپروو بھی کر دی ہے یہ ویکسین امریکن کامپنی اور جرمن کامپنی کے اشتراک سے بنی ہے ایک اور کامپنی جو ہے وہ رشیان کامپنی ہے جس نے اپنی ویکسین تیار کیا اور وہ ویکسین ابھی صرف ریشیا کے اندر ہی استعمال کی گئی ہے یوکے کے ہی جو کامپنی ہے اس نے جو ویکسین بنائی ہے وہ اس کے نتائج جو ہیں وہ 62-92% آئے ہیں جبکہ جو امریکن کامپنی اور جرمن کامپنی کے استراغ سے جو ویکسین بنی ہے اس کے فوائے جو ہیں 90% سے زیادہ لوگوں میں دیکھے گئے ہیں اسی طرح ہی ایک ویکسین جو ہے چائنا بنا رہا ہے اس ویکسین کے ٹریلز پاکستان کے اندر بھی ہو رہے ہیں اب انڈیا جو ہے وہ زیادہ تر چانسی یہ ہی ہے کہ جو امریکن کامپنی کی ویکسین ہے اس کو خریدے گا یا پھر ان کی اپنے بھی دو ایسی جو کامپنی ہیں انڈیا کے اندر جو کہ ویکسین بنانے کے قریب قریب تار ہیں تو پاکستان کے اندر زیادہ تر چانسی یہ ہی ہے کہ جو چائنا سے ویکسین آ رہی ہے وہ استعمال ہوگی اور انڈیا کے اندر امریکن کامپنی والی کچھ ویکسین بھی استعمال ہوگی اور کچھ ان کی لوکلی منفیکچرڈ جو ویکسین ہے وہ بھی استعمال ہوگی اب اتنی زیادہ کامپنیز ویکسین کیوں بنا رہی ہیں اگر ایک کامپنی کی ویکسین کامیاب ہو چکی ہے اور اس کے مفید اثرات آ بھی گئے ہیں اور وہ لوگوں کو لگنا بھی شروع ہو گئی ہے تو پھر اتنی زیادہ کامپنیز ویکسین کیوں بنا رہی ہیں مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی دنیا کی کامپنی اس قابل نہیں ہے کہ وہ ساری دنیا کے لوگوں کے لیے ویکسین تیار کر سکے اور ایک کامپنی کے مفید ویکسین بنانے سے یہ فائدہ ضرور ہوا ہوگا کہ باقی کامپنیوں کو بھی حوثنہ ملا کہ وہ بھی ویکسین تیار کر سکتے اس لئے زیادہ سے زیادہ کامپنیاں جو ہیں وہ اس میدان میں آ چکی ہیں اور زیادہ سے زیادہ کامپنیاں ہی اگر ویکسین بنائیں گی تب ہی جا کے پوری دنیا کے لوگوں کو یہ ویکسین مجسر ہو سکے گی اچھا پہلی فیز میں کن لوگوں کو ویکسین لگے گی پہلی فیز میں وہ جو زیادہ ایڈ ریسک ہیں ان میں ہیلتھ کر پروفیشنلز ہیں جو سبتالوں میں کام کرتے ہیں اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو اولڈ ایج ہیں جن کی امیونٹی کمزور ہے تو امید یہی ہے کہ انشاءاللہ اگلے کچھ ہفتوں یا اگلے چند ماہ کے اندر ویکسین جو ہے وہ پاکستان اور انڈیا کو لوگوں کو جو ہے میسر آ جائے گی اور پھر انشاءاللہ ہم اس بیماری سے جو ہے وہ جان چھڑوا لیں گے بہت شکریہ